معروف صحافی اور ترجیہ کار افتخار احمد نے کہا ہے کہ جو بات کرنے پر بلوجستان اور خیبر پختونخواہ کے کوم پریس نوجوان غائب کر دیے جاتے تھے آج وہ بات فپ جنریشن وار کے دوران بڑے بڑے ہیشٹیکز کے ساتھ کی جا رہی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں کیونکہ بولنے والا عمران خان ہے انہوں نے کہا کہ جب جمہوری راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنایا جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے ملک میں جو کش ہوتا رہا اس کا نتیجہ یہی نکلتا تھا جو آج ملک میں ہو رہا ہے آج ملک کا ایک اہم ادارہ اس شخص کے ہاتھوں خراب ہو رہا ہے جس نے خود اسے تخلیق کیا تھا آج اپنوں کے ہاتھوں وہ کام ہو رہا ہے جو ستر سالوں میں کوئی پرایا نہیں کر سکا نیا دو ٹی وی کے پروگرام خبر سے آگے میں لانگ مارچ کے حوالے سے سپریم کورٹ کی فیصلے اور ملکی سیاست پر تبصرہ کرتے ہوئی افتخار احمد نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات میں دخل اندازی کا بہت شوق تھا اس کے دل میں ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کی خواہش تھی جس پر سالہ سال بادشید ہوتی رہی جس کے بعد ایک راستہ شنا گیا ملک میں ہائیبرٹ نظام حکومت لانے کا فیصلہ کیا گیا اور بھائی لوگ اپنی پسند کا ایک ہیرو بھی ڈھونڈ لائے جو کہ بے ایمان چور اور کرپٹ نہیں تھا افتخار احمد کا کہنا تھا کہ اس ہیرو پر پاکستان کی طاقتور سٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھاری سرمایہ کاری کی گئی ہم نے لانے والوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن خان کو کرسی پر بٹھانے والوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا اور ان کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا لہٰذا جس ادارے نے کپتان کو تخلیق کیا تھا وہ اس کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گیا لیکن یہ سب کچھ ہونا ہی تھا افتخار احمد کا کہنا تھا کہ میں اگر عام شہری کے طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھوں تو میری نظر میں عمران خان کی جانب سے توہینی عدالت ہو چکی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میری بات میں اتنا وزن نہ ہو اس وزن کو تلاش کرنے کے لیے ہی سپریم کورٹ یہ ساری کارروائی کر رہی ہے یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا عمران نے پچیس میں کو ان کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے توہینی عدالت کی تھی یا نہیں خفیہ ایجنشو سے ریپورٹس طلب کر لی گئی ہیں جن کی بنیاد پر کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا سینجر صحافی نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے درخواست کر کے اپنے جلسے کے لیے جگہ مانگی لیکن پھر عدالت کے حکم کی بھی پرواہ نہیں کی اور شہر بھر میں دواہی مچا دی لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے کے لیے خفیہ ایجنشو کی ریپورٹس کی ضرورت ہے افتخار احمد نے یاد دلایا کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے سابق وزرائی آزم یوسف رزا گلانی اور میاں محمد نباز شریف کو کھڑے کھڑے گھر بھیجا تھا اب دیکھتے ہیں کہ وہ عمران کے معاملے پر اور کتنا تحقیق کرنا چاہتی ہے اس موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے رزا رومی کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ عدالت کیا کرے گی کچھ کرے گی بھی یا نہیں لیکن جب جتھے منتخب حکومت کو آ کر کہیں کہ ہم ان کو گرا دیں گے اور خود اعتراف کر لیا جائے کہ مسلح لوگ اس میں شامل تھے تو پھر داگت کا استعمال ہی ریاست کے پاس آپشن ہوتا ہے پروگرام میں شریف کے گفتگو نادیا نکی کا کہنا تھا کہ اب عدالتیں تیہ کریں گی کہ کہاں جلسہ ہونا چاہیے پولیس کو کس طرح کا روائیہ اختیار کرنا چاہیے تو یہ مایوس کن ہے سپریم کورٹ کا کام انصاف رحم کرنا اور آئین کی تشریعات کرنا ہے اگر اس طرح سے اگزیکٹیف کے معاملات میں دخل اندازی کی جائے گی تو انگلیاں تو اٹھیں گی اس موقع پر مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی حیثیت گاؤں کی پنچائیت جیسی نہیں کہ وہ لڑائی جھگڑوں میں بیچ بچاؤ کرانا شروع کر دے بلکہ اس کا کام آئین پر عمل درامت کرانا اور یہ دیکھنا ہے کہ کون اس کی خلاف برزی کر رہا ہے